بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال الماسوم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ علماء کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو جو آپ کے خدمت میں علی ٹی وی کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے اس میں آج ایسے ہی ایک جید عالم دین جو ہمارے موجودہ زمانے میں موجود ہیں الحمدللہ اور پروردگار علم ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر باقی رکھے ایسی شخصیت جس سے ساری دنیا کے نہ صرف اہل تشیو شیعہ حضرات بلکہ دیگر اقوام و مذاہب کے لوگ بھی فیضیاب ہو رہے تھے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے وہ ذات گرامی اور وہ جید عالم دین عالم دین نہیں بلکہ اعلم دوران وہ شخصیت جس کے بارے میں متفقہ ایک بڑی اکثریت علماء کی اس بات کی قائل ہے کہ علماء میں بھی ان کا شمار ان جید علماء میں ہوتا ہے جو درجہ اشتہات کے بھی آلتنین منازل پر فائز ہیں میری مراد ہے حضرت آیت اللہ العظمہ شیعہ بشیر حسین نجفی دامت برکات جو موجود ہے زمانے میں ایک عرصہ دراز سے نجف اشرف میں اپنے علمی فیوز و برکات سے نہ صرف اہل نجف اور علماء نجف کو بلکہ ساری دنیا کے عوام و خواص کو سرفراز فرما رہے ہیں جاننے والی بات یہ بھی ہے کہ آپ یعنی حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ بشیر حسین نجفی دامت برکات ان کا اصل تعلق یعنی ان کی پیدائش سن انیس سو بیالیس میں نائنٹین فورٹی ٹو میں جو اس زمانے کا ہندوستان گریٹر انڈیا تھا اس میں جال اندر میں ہوئی تھی جو موجودہ انڈیا کے صوبہ پنجاب کا ایک زلہ ہے یہاں آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے اور اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں ایک بڑا افتخار حاصل ہے کہ مراجع نجف اشرف میں ایک نمائندہ ہماری سرزمین کا بھی موجود ہے بات میں جب سیاسی حالات بدلے اور ہندوستان برطانیہ کی حکومت سے آزاد ہوا اور اس کی سیاسی پولیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے دو حصے قرار پائے اور ہندوستان سے ایک نیا ملک جدہ کر کے بنایا گیا پاکستان تو آپ کے اہل خانہ آپ کے بزرگ اس زبانے کے ہندوستان سے ہجرت کر کے لاہور چلے گئے اور وہاں پر زندگی بسر کرنے لگے اور اس اعتبار سے اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اہل ہندوستان اور اہل پاکستان دونوں کو یہ سرفراز یہ عظمت یہ سعادت حاصل ہے کہ دونوں کا ایک نمائندہ پچاس برس سے زیادہ عرصے سے نجف اشرف میں علمی نمائندگی کر رہا ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم کے میدان میں ہمارا دامن خالی ہے بلکہ ہم چاہے سرحت کے اس پار سے ہوں ہماری ایک عظیم شخصیت نجف اشرف میں درجہ مرجعیت حضرت آیت اللہ عظم بشیر نجفی صاحب قبلہ و کعبہ مشتہد العاصر آپ کا خانوادہ ایک علمی خاندان تھا ساتھ ساتھ ایک سماجی خاندان تھا آپ کے والد گرحمی جناب صادق علی صاحب وہ بھی ایک علمی شخصیت کے ساتھ سماجی شخصیت تھے اور بعض کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس زبانے میں اپنے دور میں انہوں نے ایک ایسی جگہ بنا رکھی تھی اپنے گھر کے اطراف میں ایک نشست تھی ایک بیٹھک بنائی ہوئی تھی کہ جہاں اطراف کے تمام لوگ شیعہ اور غیر شیعہ مسلمان اور غیر مسلمان سب لوگ وہاں پر اپنے مقدمات اپنے اختلافات اپنے لڑائی جھگلے وہ لے کر آیا کرتے تھے اور موصوف کے والد گرامی ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور اتنا علمی اتنا منطقی فیصلہ ہوتا تھا جو ہر ایک کو مذہب کی سطح سے اوپر اٹھ کر شیعہ سنی ہندو مسلمان نہیں ہر ایک تھا ان کے بھی جو والد گرامی تھے یعنی حضرت آیت اللہ عثمہ شیخ بشیر نجفی کے دادا مرہوم وہ بھی اپنے زمانے کے بڑی علمی شخصیت تھے بڑی سماجی شخصیت تھے ان کے بارے میں باقاعدہ مشہور ہے کہ وہ اپنے اطراف کے تمام صاحبان علم و فضل صاحبان ریاست اور دولت ہی نہیں بلکہ غریبوں مفلسوں گرے پڑے لوگوں کا سہارہ بنتے تھے انہیں ہر اعتبار سے سہارہ دیتے تھے صاحبان علم کو علم کے ذریعے سے محتاجوں کو مال کے ذریعے سے ہمیشہ سہارہ دیتے تھے اور کبھی کسی طرح کا کوئی افتخار کوئی فخر کوئی مباہات انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا اور انہی دونوں گودیوں میں یعنی اپنے والد مرہوم ابھی حال میں ہی ان کے والد مرہوم کا انتقال ہوا یعنی نائنٹین نائٹین نائٹی فور میں موصوف کے والد گرامی کا انتقال ہوا وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے میں ہندوستان جب تخصیم ہوا تو ان کے اہل خانہ ان کے گھرانے والے دیگر مسلمانوں کی طرح اس طرف کا علاقہ چھوڑ کر انہوں نے مہاجرت کی اور اس حصے میں چلے گئے جو ایک نیا ملک وجود میں آیا تھا اور جا کر لاہور میں یہ لوگ بس گئے چنانچہ ان کے والد اور ان کے دادا ان کی سرپرستی کرتے رہے اور دیگر علوم کے ساتھ انہیں بچپن سے مذہبی علوم کا اتنا شوق تھا کہ اسی ابتدائی زمانے میں جہاں انہوں نے مذہبی علوم کے آمادگی کے لیے فق پڑھنے کے لیے نہو صرف منطق فلسفہ کلام اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی خود اپنے دادا مرہوم سے اور دیگر وہ علماء جو اس اطراف میں موجود تھے ان لوگوں سے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کیا یہ بات ناظرین ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے کہ بعض احادیث و روایات میں قرآن مجید کی کو یاد کرنے یاد رکھنے حفظ کر لینے کی بڑی تاقید کی گئی ہے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے چنانچہ انہوں نے ابتدائی عمر میں ہی پورا مکمل قرآن مجید اچھی طریقے سے یاد کر لیا تھا اس طریقے سے یاد کر لیا تھا کہ موضوعات کے اعتبار سے واقعات کے اعتبار سے موضوعات اور حتی کے واقعات اور شان نزول اور تفسیروں کے ساتھ انہیں قرآنی آیات قرآنی سور زبانی یاد تھے پھر جب یہ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو اسی لاہور میں ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ المنتظر جو آج بھی الحمدللہ موجود ہے پروردگار علم اس علمی درسگاہ کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے پہلے وہاں انہوں نے داخلہ لیا اور وہاں پڑھنا شروع کیا اور اس درجہ کمال پر پہنچے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر طالب علموں کو پڑھانا بھی شروع کیا اور ایک جامع ایک مستند استاد کی حیثیت سے کافی عرصے تک وہاں تشنگان علوم کو تعلیم اور تدریس کرتے رہے اور یہ فریضہ انجام دیتے رہے یہاں تک کہ تقریباً ساٹھ کی دہائی میں نائنٹین سکسٹیز میں مزید تعلیم کے لیے ان کے اندر ایک کیورسٹی تھی ان کے اندر علم تھی ایک تشنگی تھی ایک پیاس تھی جو یہ محسوس کر رہے تھے ایک علمی درسگاہ میں ہونے کے باوجود پڑھنے اور پڑھانے کے باوجود بھی انہیں باقاعدہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ابھی میرے اندر کمی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جس قدر انسان کو یہ احساس ہوتا چلا جائے کہ ابھی میں کچھ نہیں جانتا ہوں یا ابھی تو بہت کچھ نہیں جانا ہے ایسا ہی انسان علم کے عظیم درجے پر فائز ہوتا ہے اور اگر کوئی کہیں پہنچ کر یہ سمجھ لے کہ ہم نے جان لیا ہمیں معلوم ہو گیا پڑھ لیا اب کیا سیکھیں ایسا انسان آگے نہیں بڑھ پاتا تو یہ ان لوگوں میں تھے کہ جن کے اندر ایک پیاس تھی ایک علم کی چاہت تھی ایک للک تھی اور ہر لمحہ ہر صبح ہر شام یہ چاہتے تھے کہ کچھ اور علم حاصل کر لیں یہاں تک کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہاں رہ کر نہیں بلکہ دروازہ شہر علم کی چوکھٹ پر جائیں جیسا کہ خود مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کے شہر کے دروازہ ہیں باب ہیں اس کا چنانچہ انہوں نے پھر ایک نیا سفر کیا اپنے ملک سے عراق کا نجف اشرف کا اور شہر علم کے اس دروازے کی چوکھٹ تک اپنے آپ کو کچھ اس شان سے پہنچایا کچھ اس انداز سے اس جگہ پر اگر میں یہ لفظ کہوں تو شاید برا نہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے وجود کو اپنے آپ کو در شہر علم کے حوالے کر دیا سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا کہ مولا یہ علم کا پیاسہ آپ کے در پر آ گیا ہے اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس کی پیاس بجھنے ہی نہ پائے یا آپ کے چوکھٹ سے سہراب ہوتا رہے اور یہاں سے واپس ہی نہ جائے اور پھر ہوا بھی کچھ ایسا حالات بدلتے رہے زمانہ کروٹیں لیتا رہا عراق میں سیاسی اتھل اتھل آتی رہی حکومتیں جاتی رہی حکومتیں آتی رہی یورشیں اور بغاوتیں ہوتی رہی ایک بادشاہ گیا تو دوسرا حاکم آیا ایک حاکم گیا تو دوسرا جلاد آیا یہ سب کچھ ہوتا رہا مگر کبھی فرنڈ پر رہ کے اور کبھی گوشہ نشین رہ کے انہوں نے علم حاصل کرنا نہیں چھوڑا یہ بھی ایک بڑی فراست یہ بڑی اقلمندی ہوتی ہے کہ انسان آگے بڑھنے کے لیے ہر لمحہ سینہ تان کے بلکل فرنڈ پر نہ رہے محسوس کرے کہ اس وقت زمانے کی ضرورت کیا ہے اس اعتبار آیت اللہ العظمہ محسن الحکیم علی اللہ مقامہ آیت اللہ العظمہ سید الخوی علی اللہ مقامہ آیت اللہ العظمہ شیرازی علی اللہ مقامہ اور اس سپاہے کے علماء جس طریقے سے انہوں نے سیاسی حالات سے مرعوب ہو کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت صحیح رفتار دھیمی ہو جائے پھر بھی یہیں سے علم کو باقی رکھا جائے اور آگے بڑھایا جائے اسی کسی گوشے میں یہ بھی وہاں رک گئے رہ گئے اور اس کا فائدہ دیر میں نظر آیا لیکن آج ہمیں اچھی طریقے سے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ آج سارے دنیا کو وہ سورج جو علم کی روشنی نجف اشرف سے دے رہے ہیں ان میں ایک عظیم نام حضرت آیت اللہ شیخ بشیر نجفی حفظ اللہ ودعم برکات اہو کا بھی ہے اگر ان کی علمی خدمات دیکھی جائیں تو تقریبا اگر مبالغہ نہ کیا جائے تو تیس چالیس سال کا عرصہ تقریبا ہو گیا ہے کہ جب سے آپ کا درس اجتہاد مجتہد بنانے کی کلاسز ان کے جاری ہیں جسے ہم حوزے کی اسطلاح میں درس خارج کہتے ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے عاظم علماء جو تھے نجف اشرف کا جنہیں ہم اپنے دور کا پلر گئے سکتے ہیں ان علماء کے سامنے زانو عدب تہکیہ ان سے بہترین درجے کا علم حاصل کیا روایتیں احادیث اسناد ان سے علم اصول علم فقہ علم رجال علم کلام اور ان کی جو بہت گتھیاں تھیں ان کو سلجھاتے رہے ان کے سامنے علم حاصل کرتے رہے اور دوسری طلب اسی زمانے سے دیگر طلبہ کو دیگر شاگردوں کو یہ علم تقسیم کرتے رہے اور نجف اصرف پہنچنے کی جلد ہی تھوڑے ہی عرصے میں خود ان کا در سے خارج بھی شروع ہو گیا تھا اور آج ان علماء کی تعداد ہزاروں میں ہے ہزاروں میں کہ جو ان کے سامنے زانو عدب تہہ کرنے کے بعد درجہ اجتحاد تک پہنچے مجتہید قرار پائے حتی کہ مقام مرجعیت تک پہنچے ہیں دوسری طرف اگر ان کے قلم کی روشنائی کی جلوہ افرائی کو دیکھا جائے اس کے جلووں پر نظر ڈالی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شہدہ کے خون اور علماء کے قلم کی روشنائی کا موازنہ کیا جائے تقابل کیا جائے تو شاید بلکہ یقیناً علماء کے قلم کی روشنائی زیادہ قابل قدر نظر آئے گی ان کا قلم بھی انہی علماء کے انہی قلم جیسا ایک قلم رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں جو عظیم علماء کی کتابیں تھیں ان کی شرحیں لکھیں اس پر حاشیہ لگائے ان کی علوم کو اور آگے بڑھایا ان کی علوم میں جو باتیں غیر واضح عام طالب علموں کے لئے تھی انہیں واضح کیا بڑی بڑی عظیم کتابوں کی شرحیں لکھیں ایک طرف یہ بڑے درجے کے علماء کے لئے ان کے علم کی خدمات تھیں دوسری طرف ان کا ایک خاص انداز ان کے سوچنے کی ایک خاص بہترین ادائے بھی رہی ہے کہ دوسری طرف ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ بڑی بڑی علمی بحثوں کو بڑی سخت ترین علمی مباحث کو وہ چیزیں جو بزرگ علماء کے درمیان علم کا موضوع رہتی ہیں انہیں سادہ زبان میں انہیں آسان زبان میں انہیں پانی کر عام طالب علموں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے لکھا جائے تاکہ عام لوگ بھی اس علم سے فائدہ حاصل کر سکیں ایسا نہ ہو جائے کہ طبقہ بندی ہو جائے کہ یہ باتیں یہ صرف حوزے کی چار دیواری کے اندر کی ہیں یہ باتیں عوام کے لیے نہیں علمی گتھیوں کو سلجھا کر بلکہ سادہ زبان میں انہوں نے مبتدی شروعاتی لوگوں کے لیے یا عوام کے لیے انہوں نے قلم بند کیا کتابی شکل میں اسے دنیا کے سامنے پیش کیا چنانچہ آج ان کے قلم کے جوہر کے طور پر جو کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی تعداد پچاسوں تک پہنچی ہوئی ہے اور ایک ایک کتاب ایسی ہے جس کے نجانے کتنے کتنے ایڈیشن چھپ چکے ہیں نجانے کتنے کتنے لوگ ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تیسری طرف اگر ان کی زندگی کا ایک اور پہلو دیکھا جائے تو وہ پہلو ہے جو ہمارے معصومین علیہ السلام کی زندگی ان کی سوانح ان کے کردار کا ایک اہم پہلو رہا ہے اور وہ ہے غریبوں ناداروں مسکینوں ضرورتمندوں کی ضرورتیں پوری کرنا چنانچہ صرف عراق میں نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں انہوں نے ایسے ادارے قائم کیے اور قائم کروائے جس کے ذریعے سے غریبوں ناداروں مفلسوں یتیموں بیواؤں کی زندگی کی گاڑی آسانی سے آگے بڑھ سکے انہیں مالی مدد دی جائے انہیں علمی مدد دی جائے ان کو مورل سپورٹ کیا جائے انہیں سماج کی ایک دھارے سے جوڑ کر آگے چلنے کا راستہ دکھایا جائے چنانچہ موجودہ وقت میں صرف اگر عراق کو لے لیا جائے تو دسوں ہزار کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جنہیں باقائدہ پابندی کے ساتھ حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ بشیر نجفی اور ان کے ماتحت کام کرنے والا ان کا دفتر مالی مدد پہنچا رہا ہے حتی کہ ان کے گھر میں بجلی کا کلیکشن جنریٹر کے ذریعے سے الیکٹری سٹی دیگر ضروریات مکان مدرسے کی تعلیم یونیورسٹیز کی تعلیم دوسری سہولتیں جو گھرلو عورتیں ہیں ان کے لیے زندگی آگے بڑھانے کے لیے دیگر وسائل وہ ان کے ذریعے سے فراہم کیے جا رہے ہیں صرف عراق کی حد تک نہیں میں پہلے بھی کہ چکا ہوں دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں جس کو ان کی سرپرستی حاصل ہے حتیٰ کہ خود یہ علی ٹی وی جس کے ذریعے سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں جب ان تک معلومات پہنچائی گئی تو انہوں نے اسے بھی اپنی طرف سے اجازہ انعیت فرمایا اور یہ تعقید کی کہ علوم اہل بیعت علیہ السلام کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے انداز میں اچھے پیرائے میں دنیا تک پہنچایا جائے چوتھی طرف اگر ایک اور آپ کی زندگی کا انداز دیکھا جائے تو وہ مدارس کی تأسیس یا مدارس کی تقویت ہے دنیا بھر کے بیشتر علاقوں میں میں پھر کہوں گا صرف عراق میں نہیں دیگر ممالک میں جو دینی مدرسے کام کر رہے ہیں ان کے سلسلے میں بھی آپ انتہائی فکرمند رہتے ہیں آپ انتہائی سنجیدگی سے ان کی کفالت ان کی نگرانی ان کی علمی ترقی حتی ان کی تعمیری ترقی کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہمارے مدارس ہونا چاہیے اچھی سے اچھی تعلیم اور بہتر سے بہتر تربیت ان کے ذریعے ایک پہلو اور بھی ہے وہ طالب علموں اور علماء سے الگ ہٹ کے عوام سے ملاقات کرنا ہے چنانچہ آج بھی جو حضرات عراقی زیارتوں کے لیے گئے ہیں وہ اچھی طریقے سے خود جانتے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں میری دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ در امیر المومنین اور در سید شہدہ پر جائیں اور جب جائیں گے تو وہ خود اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ ان کے یہاں ہمیشہ ان کا دروازہ ظاہرین سے ملاقات کے لیے کھلا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ تمام ظاہرین کا استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا ایک مخصوص انداز ہے کہ لوگوں کو دعوت دینا کہ آپ سوالات کریں میں آپ تک پیغام اہل بیعت پہنچاؤں یا انہیں مععضہ کرنا انہیں اچھی باتوں کی نصیحت کرنا انہیں اخلاق و آداب سکھانا اور ان سے یہ تقاضی کرنا کہ جو باتیں آپ نے یہاں سنی ہیں اور آگے بڑھائیں اپنے علاقوں میں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ علوم اہل بیعت سارے دنیا میں پہنچے کردار اہل بیعت سارے دنیا میں عام ہو اخلاق و آدات و آداب اہل بیعت اللہ سلام سے ان کا ہر ماننے اور چاہنے والا مزین ہو یہ بھی ان کی زندگی کا ایک بڑا خاص اور حسین پہلو ہے کہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں جس درجہ علم پر ہوں مجھے تو صرف بڑے بڑے علماء سے ملنا چاہیے مجھے تو بڑے بڑے ریسرچ سکورر سے ملنا چاہیے مجھے تو بڑے بڑی شخصیات سے ملنا چاہیے نہیں ان کے ہاں دروازہ کھلا ہوا ہے عوام آتے ہیں دہاتی لوگ شہری لوگ مالدار غریب مفلس وہ بیچارے بھی ان کے بارگاہ میں حاضری کا شرف آسانی سے پا لیتے ہیں جو اپنی زندگی بھر دو دو پیسے جمع کر کے کسی طریقے سے امیر الممنین کے در دولت تک ان کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں وہ بھی آسانی سے ان تک پہنچ جاتے ہیں حتیٰ کہ خواتین کو بھی وہ اپنی بارگاہ میں یا ان کو مععزہ کرنے میں کبھی الگ نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ خواتین بھی آئیں اور خصوصی طور پر انہیں تربیت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے وہ تربیت کریں کس طریقے سے سجائیں سواریں سجائیں سواریں علمی اور کردار کے اعتبار سے دنیا کے خطرات ان کی طرف ہمیشہ وہ عوام و خوات سب کو متوجہ کرتے رہتے ہیں حضرت آیت اللہ شاق بشیر النجفی کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے سیاسی حالات کے اوپر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں متوجہ رہتے دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اسلام اور مسلمان عام مسلمان کس طرف جا رہے ہیں اہل بیعت کے چاہنے والوں کو اس وقت کون سی حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے کس سے کس انداز کے روابط رکھنا چاہیے کس سے دوستی ہونا چاہیے کس سے علنی دشمنی ہونا چاہیے کس سے تنفر ہونا چاہیے یہ چیز ان کے یہاں بڑی ہی واضح ہے کہ ہمیشہ مختصر تقریر میں بھی جب ظاہر ان کے پاس جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے تو اس میں بھی ان کی ضرور یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سیاسی پہلو ضرور اپنی تقریر میں ذکر کرتے ہیں اور عوام کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو بلکل یہ احساس نہ کرنا کہ تم جس گاؤں یا جس شہر میں رہ رہے ہو وہاں سب امن و امان ہے تو کائنات میں امن و امان ہے نہیں دنیا میں کسی ایک بھی مسلمان کا درد تمہارا درد ہے کسی ایک شیعہ اہل بیعت کی مسئیبت تمہاری مسئیبت ہے متوجہ رہو اس تک پہنچنے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو چنانچہ میں خود اس بات کا آئینی شاہد ہوں کہ جتنی مردہ بھی ان کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے موجودہ زمانے کی عالمی سیاست علاقائی سیاست خلیجی سیاست اس کے بارے میں بھرپور نظر رکھتے ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں حتی کہ مختلف واقعات پر ان کی طرف سے دنیا جانتی ہے کہ بیانیے بھی جاری ہوتے رہتے ہیں وہ پسمندہ اور مظلوم عوام کی حمایت میں ارشادات فرماتے ہیں بیانیے جاری کرتے ہیں لوگوں کو تسلیت لوگوں کو تقویت دیتے ہیں اور اس سے وہ آدمی جو گرہ پڑا آدمی ہیں ظلم کا شکار آدمی ہے اس سے بڑی تقویت پہنچتی ہے کسی موقع پر ایک بات ہو رہی تھی کسی اپنے جاننے والے سے کہ معصومین علیہ السلام نے جو بیماروں کی عادت کرنے کی تاقید کی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اگر میں ایک مریض کو دیکھنے کے لئے جاتا ہوں تو میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں کہ جا کے ایک دبا دے دوں گا انجیکشن لگا دوں گا یہ بتا دوں گا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے اس سلسلے میں لیکن پھر بھی معصومین نے ہم سے ایک عام آدمی سے ہمارا تھوڑا سا مرز کم ہو گیا اسی طریقے سے دنیا کی سیاست میں جو لوگ ظلم زدہ لوگ ہیں جیسے موجودہ دور میں فلسطین کے عوام ہیں جیسے موجودہ زمانے میں شام کی عوام ہیں جیسے دیگر علاقوں کی افغانستان کے مومنین ہیں پاکستان کے مومنین ہیں یا دیگر علاقوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کی حمایت میں انسان دو لفظ بول دیتا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تھوڑا سا ظالم کے خلاف احتجاج کرتا ہے تو انہیں بھی تقویت حاصل ہوتی ہے اور اگر یہی بات ہماری اس سینٹر سے ان علماء ان مراجع تقلید وہ عالم وقت ان کی طرف سے ہو جاتی ہے تو مظلوموں کا سینہ چولہ ہو جاتا ہے ان کا خون پرجوش ہو جاتا ہے ان کے اندر طاقت آ جاتی ہے اور دیگر عاظم کی طرح موجودہ وقت جو دیگر ہمارے بڑے جید علماء ہیں انہی کی طرح حضرت آیت اللہ شیخ بشیر نجفی بھی ہر موقع پر مظلوموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ کچھلے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں زبان سے بھی حمایت کرتے ہیں قلم سے بھی حمایت کرتے ہیں مال دولت سے بھی حمایت کرتے ہیں اور مرل بھی سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے لئے اپنے علماء اور معصومین علیہ السلام کی صیرت کا ایک بڑا سبق اور بڑا درس ہے کہ ہمیں بھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے آخر کلام میں صرف پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار علم ہمیں بھی اپنے بزرگ اور جید علماء کی بتائے ہوئی تعلیمات سکھائے ہوئے طریقے ایمہ معصومین کی روایات اور احادیث کے ذریعے سے دیئے ہوئے پیغام پر چلنے اس پر عمل کرنے اسے اختیار کرنے کی زیادہ توفقات حاصل ہوں اور پروردگار علم ان تمام علماء مراجع عالم دہر عالم وقت ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر برقرار رکھے اور ان کی زندگیوں کو ظہور حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرج الشریف سے ملحق فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ